اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِعِ الْعَالِمِ مِنِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ناظرین اکرام میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ گجشتہ نشست میں آپ کے سامنے شرک کے اسباب کے بارے میں بڑی ہی دلچسپ باتیں پیش کی گئی تھیں خصوصی طور پر پہلے سبب کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ایک انسان اگر شرک میں ملوث ہوتا ہے تو شرک میں ملوث ہونے کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کو پہچان نہیں پاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کو اگر اللہ کی معرفت یا ایک انسان کو اگر اللہ رب العزت کی معرفت ہو جائے تو کبھی وہ شرک کے اندر ملوث نہ ہو دوسرا سبب جس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے کیا جائے گا وہ ہے آبا و اجداد کی پیروی ہے اس کے جو آبا و اجداد ہوتے ہیں اس کے جو پڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے جو گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی اتبا میں پڑھ کر ان کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانتے ہوئے اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر لیتا ہے اللہ کے ساتھ وہ شرک کر ڈالتا ہے وہ ایسا کام کر دیتا ہے جس کے بنا پر اللہ کی نگاہ میں وہ مبغوظ بندہ بن جاتا ہے کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم گناہ شرک اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے تو ناظرین کرام آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا واقعی معنوں میں ہمیں آبا و اجداد کی پیروی کا حکم دیا ہے یا آبا و اجداد کی پیروی سے روکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین عرب پر جب مکہ کے اندر آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت کا ماحول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا جب لوگوں کو ایک رب کی دعوت دی تو ان لوگوں کی طرف سے جواب کیا تھا کون سی وہ چیز تھی جس کے بنا پر وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے کون سی وہ چیز تھی جس کے بنا پر فیرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو اس نے نہیں مانا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اللہ نے کیا بہا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کی پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں نے ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا فیرعون کے گھر میں پرورش ہوئی اب جب نبوت عطا کی گئی تو اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی دعوت کے لئے موسیٰ علیہ السلام فیرعون کے گھر پر پہنچے فیرعون کو کہا رب العالمین کو مان لے رب العالمین کی عبادت کر رب العالمین کی ہی پرستش کر اس کے علاوہ تیرا کوئی معبود نہیں ہے فیرعون نے کہا رب العالمین کون کہا وہ رب العالمین جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے جس نے کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اس نے ایک پوائنٹ یہ بھی کہا کہ اچھا جو اتنے سارے لوگ گزر چکے ہیں تمہارے آبا و اجداد وہ ایک رب کو نہیں مانتے تھے کئی سارے معبود کو مانتے تھے ان کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا کتنے حکمت والا جواب تھا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اگر ان کے حق میں اچھا فیصلہ کیا تو اچھا ہوگا اگر اللہ رب العزت نے کچھ غلط فیصلہ کیا تو ان کے ساتھ غلط ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا ہردھرمی کی بنا پر تکبر کی بنا پر گھمند کی بنا پر اپنے آپ کو اس نے انا ربکم العالی ثابت کیا اپنے آپ کو اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور یہ موسیٰ تمہارے درمیان جو آیا ہے اپنی جادوگری کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتا ہے وہ تمہارے اندر داخل ہو کر کے تمہارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ رب العزت نے دوسرے انداز میں قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر بیان فرمایا جب ان کفار و مشرقین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ آؤ اللہ نے جو بات نازل کی اس کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ تو کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اسی بات کے اتباع کریں گے بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا ہم تو اسی بات کے اتباع کریں گے ہم تو اسی چیز کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے جس پر ہم نے اپنے پہلے کے لوگوں کو پایا ہے ہم اسی پر چلنے والے ہیں اس چیز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اس چیز کو ہمتر کرنے والے نہیں ہیں اسی لئے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کئی سارے لوگوں کے اندر جو شرک موجود ہے اس کا خاص سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے آبا و ازداد سے اتنی محبت ہے کہ آبا و ازداد نے اگر شرک کیا تو یہ بھی شرک پر ہی رہنا چاہتے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تین سو ساٹھ بطوں کی عباد سے منع کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عجیب کہا جا رہا ہے اور جو آبا و ازداد کی پیروی کر رہا ہے اس بندے کو بہت اچھا مانا جا رہا ہے اس چیز کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے کہتے ہیں وَدْ سُعَا يَغُوسْ يَعُوقْ نَسْرْ یہ کون لوگ تھے رِجَالٌ صَالِحِينَ یہ وہ لوگ تھے جو نیک اور صالح لوگ تھے کہا اَسْمَا وَ رِجَالٍ صَالِحِينَ ابن عباس کہتے ہیں وَدْ سُعَا يَغُوسْ يَعُوقْ نَسْرْ یہ لوگ نیک اور صالح لوگ تھے قوم نوح کے بلکل بہترین لوگ تھے ان کے وفات پا جانے کے بعد ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد شیطان نے اس دور کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کیا وسوسہ ڈالا؟ یہ کتنے اچھے لوگ تھے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر ان کی تصویر لگا دو جہاں وہ کھایا کرتے تھے اس جگہ پر کچھ ایسا کرو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر کے ان کی تصویروں کو لوگوں سے بنوایا اب بنوانے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب ایک نسل گزر گئی دوسری نسل آئی شیطان نے کہا تمہارے جو باپ دادا تھے نا وہ اسی کی عبادت کیا کرتے تھے یہیں سے شرک کے شروعات ہو گئی اسی کی عبادت کیا کرتے تھے علم اٹھ شکا علم ختم ہو گیا اب معاملہ کیا ہو گیا امت میں زیادہ تر لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز کو چھوڑ کر کے شیطان کے روش پر چڑنا شروع کر دیئے اب جو انہیں منع کرتا تھا یہ کام غلط ہے نوح علیہ السلام منع کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے اللہ اکبر نوح علیہ السلام نے تو ساڑھے نو سو سال تک لوگوں سے کہا اے لوگو ایک اللہ کو مانو ایک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نوح علیہ السلام اسی بات کی دعوت دے رہے تھے لیکن قوم کے لوگ کیا کہہ رہے تھے نہیں اتنے بڑے لوگ تھے ود اتنے بڑے سوال آدمی تھے سواء اتنے بڑے آدمی تھے یغوس اتنے بڑے نصر اتنے بڑے بڑے لوگ کو ہم کیسے چھوڑ دیں یہ جواب کس کا تھا قوم نوح کے لوگوں کا تھا اللہ اکبر قرآن اٹھا کے دیکھیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اللہ کی حکم کو اللہ کے فرمان کو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبائق نہیں کہا سب کے سب حلاقوں برباد ہوگے سب کے سب حلاقوں برباد ہوگے اور حلاق ہونے والوں میں سے آپ کا بیٹا بیٹا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایک شخص کے گھر کے اندر بھی شرک پائے جا سکتا ہے ایک شخص کا بیٹا بھی مشرک ہو سکتا ہے ایک شخص کی بیوی بھی مشرک ہو سکتی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بعض دفعہ ہر انسان کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بہت زدی اور بہت درم کے ذمکہ ہوتا ہے اس کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے تو دوسرا ایک اہم سبب جس کی بنا پر امت کے اندر شرک جو فیل گیا زیادہ تر لوگ جو شرک میں ملوث ہو گئے بہت سارے لوگ جو شرک میں آج ملوث نظر آتے ہیں وہ کیا ہمارے اببہ نے کیا تھا ہم بھی شرک کریں گے ہمارے اببہ اللہ کے علاوہ غراللہ سے مانگتے تھے ہم بھی مانگیں گے عام طور سے آپ لوگوں کو دیکھیں گے ان کا یہ مجاز بن چکا ہے کہ اگر ہمارے خاندان کے اندر لوگ فلان سے مانگتے تھے تو ہم بھی جا کر کے وہاں مانگیں گے اگر ہمارے خاندان کے لوگ فلان بچ سے مدد طلب کرتے تھے ہم بھی طلب کریں گے یہ عام مجاز لوگوں کا ہو گیا ہے عام لوگوں کا یہ مجاز بن چکا ہے تو اللہ رب العزت نے پرانے مجید کے اندر اس چیز کی تردید کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے ان سے کہو آبا و اجداد ہدایت پر تھے پر اس بات کی گارنٹی دولا کر پیش کریں آبا و اجداد حق پر تھے اس بات کی گارنٹی کون پیش کرے گا اس بات کی صداقت کون پیش کرے گا یہ اور بات ہے کہ ان کے آبا و اجداد نبی رہے ہوں ان کے آبا و اجداد صالح لوگوں میں سے رہے ہوں پہلے وہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعی معنوم نیک صالح لوگ تھے ان کے طریقے کو مانا جا رہا ہے اگر نیک صالح انبیاء تھے اللہ اکبر انبیاء سے تو پھر خطا کا امکان ہی نہیں تب ان کی باتوں کو مانا جا سکتا ہے لیکن ایک غلط چیز امت میں اگر کسی نے رائش کر دی ہے اور اس غلط چیز کو لوگوں کے اندر فیلائے جائے لوگوں کو دین وہ بتایا جائے تو اس چیز کے ذریعے سے امت کا ایک بڑا طبقہ شرک میں ملوث ہو سکتا ہے تو دوسرا سبب ناظرین اکرام جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ جو شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ آبا و اجداد کی پیروی ان کے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے تیسرا سبب جس کی بنا پر کئی سارے لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے وہ کیا ہے غلو غلو کسی کے مقام کو اتنا بڑھا دینا کہ اس کو اللہ بنا دینا اللہ اکبر عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے تھے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے تھے انہوں نے بچپن میں ہی مریم علیہ السلام لے کر کے آئیں تو انہوں نے بچپن میں ہی کلام کیا انی عبداللہ عیسی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں مگر ان کے ماننے والوں نے کیا کیا ان کے ماننے والوں نے عیسی علیہ السلام کو کیا بنا ڈالا عیسی علیہ السلام کو اللہ بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام سے مانگنا شروع کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو گوڑ سمجھ لیا عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کیعباد کرنا شروع کر دیا اللہ رب العزت نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم اے لوگو تم مجھے ویسا نہ بڑھانا تم مجھے ویسا نہ بڑھانا جیسا کی عیسائیوں نے نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا ان لوگوں نے کیا کر ڈالا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تبارک و تعالی کا اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دے دیا اللہ حبت اللہ کے بندے بنا کیا دیا اللہ کا بیٹا بنا دیا تو ہر دور میں معاملہ رہا ہے ہر دور میں لوگوں کا یہ مجاز رہا ہے کہ لوگ لوگوں کے شان میں اتنا غلو کرتے ہیں اتنا غلو کرتے ہیں کہ بیچارہ جو چھوٹا ہوتا اس کو بڑا بنا دیتے ہیں اور جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کو نیچا گدا دیتے ہیں عام طور سے ہر دور کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو انبیاء ہوتے تھے انبیاء کے شان میں یا اسی طریقے سے صالحین کے شان میں عام طور سے یہودیوں نے اتنی بڑی گستاخی کی نصرانیوں نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم ضرور بِززرور پہلے کے لوگوں کی اتباع کروگے پہلے کے لوگوں کی اتباع کروگے مطلب امت محمدیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا جیسا انہوں نے کیا ہے تم بھی ویسا ویسا ہی کروگے اتنی بڑی بات ہے ویسا ویسا ہی کروگے اگر وہ کسی گوہ کے سراخ میں بھی داخل ہوئے ہوں گے کون یہود و نصارہ تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے تم بھی جا کر کے وہاں جاؤ گے وہاں پہنچو گے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہود و نصارہ اللہ کے رسول نے کہا فمن تو اور کون اور کون ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے یہی قوموں نے کیا کیا اللہ کے شان میں گستاخیاں کی رسولوں کے شان میں گستاخیاں کی اور یہودیوں کی تو شروع سے یہ عادت رہی ہے کیا عادت رہی ہے انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے قتل کی ساجش کی انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کر ڈالا کئی سارے نبیوں کو قتل کیا اور نبیوں کے شان میں اتنی بڑی گستاخیاں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام کے اندر ہیں بڑی تیز بخار ہے کبھی آپ اپنے سر کو ٹھاکتے ہیں کبھی اپنے سر کو کھولتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے یہ کلمہ کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سزدہ گاہ بنا لیا ہے مطلب یہودیوں نے کیا شرک کیا تھا نصرانیوں نے کیا شرک کیا تھا اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد انہوں نے اپنے ان لوگوں کے شان میں غلو کر کے ان لوگوں کے شان میں جو نیک اور صالح لوگ تھے کیا کیا غلو کر کے ان کی شان میں اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ان لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر ان یہودیوں نے ان نصاریوں نے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا یہ تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے اسی لئے اللہ کے بھی کہا کہتے ہیں لا تطرونی تم مجھے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کو بڑھا دیا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ کون کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مطلب کوئی بھی شخص نبی کے شان میں اگر غلو کرتا ہے تو نبی کے حکم کے نافرمانے کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ میں اس کا بندہ ہوں فَقُولُ عَبْدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مجھے اللہ کا بندہ کہوں اس کا رسول کو شان میں تم غلو کرنے کی کوشش نہ کرو اسی لئے اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ اکرام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہی عقیدہ رکھتے تھے وہی مجاز وہی ان کی سوچ تھی جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا تو نظرین اکرام آپ کے سامنے دو اسباب اس سے گجشتہ نجشت نے آپ کے سامنے ایک سبب کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگوں کے پاس علم نہ ہونے کے وجہ سے لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں دوسرے سبب کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی پہریوی کرتے ہیں تیسرے سبب کا تذکرہ کیا گیا کہ کئی سارے لوگ بہت سارے لوگ لوگوں کے شان میں غلو کر کے لوگوں کے شان کو اونچا بڑھا کر کے جیسے میں نے ذکر کیا ان کی شان کو بڑھا کر کے ان کی عباد شروع کر دی گئی ایک تو آبا و اجداد کی پہریوی کرتے ہوئے دوسرا ان کی شان کو پہلے بڑھائے گیا ان کی شان کو بڑھانے کے بعد ان کی عبادت ان سے مانگنا ان کی ریاضت کرنا ان کے لئے قربانی کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا یہ تیسرا سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا چوتھا سبب اختصار کے ساتھ جس کی بنا پر امت کے اندر شرک فیل چکا ہے اور فیل رہا ہے وہ کیا ہے جھوٹے قصے قصے کہانیاں یہودیوں کی نصرانیوں کی خاص صفت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جھوٹے قصے بیان کرتے تھے جھوٹی کہانیاں لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام احمد نے ذکر کیا ہے جب بنی اسرائیل کے ہلاکت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے قصے بیان کرنا شروع کر دیئے ان لوگوں نے منغلت کہانیاں بیان کرنے شروع کر دیئے ان لوگوں نے جھوٹے طور پر قصے بیان کیے جیسے قصہ کیا بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اسماعیل علیہ السلام یہودی تھے مطلب سب کے سب لوگوں کو یہودوں نے سارا بنا دیا جھوٹی بات گلدی جو شریعت میں تھی نہیں جو شریعت میں بتائی نہیں گئی تھی کئی ساری باتوں کو ان ظالموں نے چھپا لیا اور کئی ساری باتوں کو گڑمٹ کر ڈالا کئی سارے باتوں کو ملا کر کے اس انداز میں پبلک کے سامنے پیش کیا کہ بس ایسا لگا کہ حقیقی معنوم یہی ہے اسی لئے تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اتخدوا احبارہم ورحبانہم ارباب من دون اللہ کین یہودیوں نے ان نصرانیوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا رب مان لیا ہے اتخدوا احبارہم اپنے احبار کو ورحبانہم اپنے رحبان کو کیا بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے اللہ اکبر رب اللہ ہے فیصل اللہ کرتا ہے ان یہود و نصارہ نے اپنے کتابوں میں چنجنگ کر کے امت میں شرک رائج کر دیا امت میں بداتیں رائج کر دی امت میں خرافات رائج کر دیا اللہ کے رسول اسی لئے تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگو تم ویسا نہ کرنا جس طرح یہود و نصارہ نے کیا تم ویسے ان راستوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا جن راستوں پر وہ لوگ چلے گئے تو ناظرین اکرام آپ کے سامنے گجشتہ نششتوں میں اور اس نششت میں نقصانات ساتھ ساتھ میں اسباب اور قیامت کے دن کیا کیا چیزیں اس شخص کے ساتھ پیش آئیں گی جو بندہ شرک میں ملوث ہوگا میں نے اسباب بھی ذکر کیا نقصانات بھی ذکر کیے اس لئے ناظرین کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں اللہ کو ماننے والے ہوں رسول کو ماننے والے ہوں اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں اللہ کے ساتھ ہم کسی کو پارٹنر نہ منائیں دعا کرنی ہوں اللہ سے کریں اللہ رب العزت کے لئے ہی نماز پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہی قربانی کریں جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں ساب کی سب عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لئے کریں تو چار اسباب کی طور پر ذکر کیے گئے ہیں تاکہ یہ بات پتا چل سکے کہ امت میں آخر شرک پیدا کیسے ہوا کہاں سے آیا تاکہ یہ اسباب اور نقصانات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تمام لوگ اپنی اصلاح کر سکیں ناظرین اکرام یہی باتیں آپ کے سامنے شرک کے تعلق سے پیش کی گئیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اتنا عظیم گناہ اتنا کبیرہ گناہ اتنا بڑا گناہ جسے اللہ رب العزت نے خود ظلم عظیم کا آئے اے اللہ ہماری امت کے اندر بہت سائے لوگ ملوث ہیں اے اللہ ہماری امت کی تو اصلاح کر دے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچا لے اے اللہ شیطان کی سب سے بڑی جو کوشش ہے کہ ایک آدمی کو مشرک بنا دے ایک آدمی کا مین سوچ خراب کر دے مین سوچ کیا ہے اس کا عقیدہ اس کو مشرک بنا دے پھر وہ جو بھی کام کرے اس کے عامل قبول ہی نہیں ہوں گے کیونکہ ایک بندہ اگر مشرک ہوگا کوئی بھی کام کرے گا قبول نہیں ہوگا تو ناظرین اکرام وہ گناہ جسے معمولی سمجھ لیا ہے لوگوں نے اس میں سب سے پہلا گناہ شرک جس کا تذکرہ آپ کے سامنے چند نششتوں میں کیا گیا اب ہم اپنی بات کو ہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے گناہ کے ساتھ جسے لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ